ہی ویلکم گائز آپ کا فیرس وقت آپ کے چند کائٹ لور کے بیچ میں تو گائز بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا تھا بھئی ایک پتنگ کی پوری کائٹ فائٹنگ کی ویڈیو ساتھ میں ٹیپنگ کس طرح سے کرتے ہیں کننے کیسے ڈالتے ہیں وہ پوری ویڈیو لے کے یہ پروک پر طریقے سے تو آج ہم یہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کی مارک پتنگیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مور بھی لگی ہوئی ہے موہر سے مطلب یہ ہوتا ہے بھئی جس کے کمانڈ تھڈے وہ ایک دم اکوریٹ اور وہ دیکھنے میں لگ بھی رہے ہیں آپ کو دکھی رہا ہوگا اس لئے مور لگایا جاتی ہے یہ نہیں ہے بھئی نورمل سی پتنگ ہے جو ملتی ہے ایک روپے دو روپے کی پتنگ ہے اس پر مور لگتے آئے گی وہ آپ نے کبین دیکھی ہوگی وہ اس پر مور لگتے آئے مور لگی پتنگ صرف وہ پرچیز کرتے ہیں جن کو ریال مائنے میں کائٹ فائٹنگ کرنی ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کمانڈ تھڈے ایک دم اکوریٹ ہوتی ہیں لیکن کمانڈ تھڈے اکوریٹ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس پر ٹیپنگ کرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے ریجن یہ ہے بھئی ہوا کا روز نہ کریں تو سب سے پہلے میں ٹیپنگ کروں گا ٹیپ کے لیے میں نے یہاں پر بلیک کلر کی ٹیپ لے لیا یہ ہے آپ کو پتنگ کی دکان سے دس روپے میں ایزلی مل جائے گی بہت آسانی سے آپ کئی کمنٹ کرتے ہیں بھئی سیلو ٹیپ کا یوز کر سکتے ہیں بھئی یہ سیلو ٹیپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی چوڑائی ہے نا یہاں پر سیلو ٹیپ کی اتنی چوڑائی نہیں ہوتی ہے سیلو ٹیپ کی چوڑائی کم ہوتی ہے اس لئے سیلو ٹیپ اتنی زیادہ صحیح نہیں مانی جاتی اس لئے ہم کائٹ فائٹنگ والے کائٹ کی ہی ٹیپ کا یوز کرتے ہیں یہاں پر اور یہ ایک حلکی ہوتی ہے سیلو ٹیپ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اس سے تو میں کیا کروں گا پہلے ٹیپنگ کر لیتا ہوں یہاں پر سائیڈوں میں آپ کو ڈاؤن پوزیشن پر دیکھتے ہیں اس کے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ٹیپ لے لینے آپ کو تھوڑی سی اتنی سی ٹیپ اب اتنی سی ٹیپ لینے کے بعد کیا کرنا ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں آپ کو لگانی ہے ٹیپ یہاں پر کورنر میں یہ میں نے یہاں پر لگا دی دیکھیں کورنر میں میں نے بیک سائیڈ میں چپکا دی ٹیپ کو اور باقی جو بچی ہے اس کو میں فرنٹ کی طرف ایسے بینڈ کر دوں گا یہ دیکھیں یہ بیک سیڈ کی ہے اور یہ فرنٹ میں بینڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اب میری سائیڈ کی ٹیپنگ ہو چکی ہے کیونکہ سائیڈ میں تو زیادہ ترہ اکثر دور ادھری اولج جاتی ہے آپ نے دیکھو گا ادھری ایسے اولج جاتی ہے زیادہ ترہ دور تو اس لئے میں سائیڈ کی ٹیپنگ کرنا بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے تو سیم وی میں میں ادھر سے ایسے بھی سائیڈ کی ٹیپنگ کر دیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے میں نے ٹیپ کو لگا ہے اپنا بینڈ کی ایس کو یہاں پر ایسے اور یہ میری ٹیپنگ یہاں پر ہو چکے اس کے بعد یہ سائیڈیں آتی ہیں یہ دون نو سائیڈیں کیونکہ یہاں سے بھی ہوا فر فر کر کے اندر کروز کرتی ہے تو ان دونوں کو بھی ہمیں ٹیپنگ کرنے ہوتی ہے تو اس کے لئے میں ٹیپ نکال لیتا ہوں یہاں پر تھوڑی بڑی ٹیپ چاہیے ہوتی ہے اس ادھر ٹیپنگ کرنے کے لیے اور تیرچھے میں تو میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے دیکھیں اتنی بڑی میں ٹیپ لے لیے یہاں پر اس کی بیک سائیڈ میں میں نے لگائی یہاں پر ٹیپ ایسے اور اس کے بعد میں نے فرنٹ سائیڈ سے دیکھیں بیک سائیڈ سے دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کو ٹیپ لگانی ہے اور جو فرنٹ سائیڈ اس کا سائیڈ سے اس طرح بڑے آرام سے زیادہ دباو نہیں دینا آپ کو بڑے آرام سے آگے کی طرف ایسے اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے سیم میں ادھر کی سائیڈ ہے تو ادھر سے بھی ہم کرتے تھے اس کو پہلے میں بیک سائیڈ میں لگا لیتا ہوں اور فرنٹ سائیڈ میں ہلکا سائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہماری سائیڈوں کی ٹیپنگ ہو چکے کمپلیٹ ٹوپ کے باریات یہ ٹوپ پہ بھی میں ٹیپ لگا دیتا ہوں یہاں پر نیچے کی ٹیپ ہم نہیں لگائیں گے نیچے کی طرف یہاں پر ہم ٹیپ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم کوئی ٹورنمنٹ کے لیے کائٹ فائٹنگ نہیں کر رہے ہیں ہم جس اپنی چھت سے کائٹ فائٹنگ کر رہے ہیں تو نیچے کی ٹیپ کے ہمیں زیادہ جوڑ تو نہیں ہے اگر آپ ٹورنمنٹ کے لیے کائٹ فائٹنگ کر رہے ہو تو تو یہاں پر یہ ہماری مین جگہ ہوتی ہے پانچ جگہ دونوں کورنرس میں دو جگہ یہاں ایک جگہ یہاں یعنی یہ پانچ جگہ ہوتی ہے ہماری مین جہاں پر ہم ٹیپنگ کرنی سب سے زیادہ جروری ہوتی ہے اس کے بعد باریاتی اس میں کنے ڈالنے کی ٹھیک ہے تو کنے ڈالنے کے لیے آپ کو کیا کرنے چار ہول کرنے ہوتی ہے دو ڈائیگنلی یہاں پر دو ہو یہاں پر اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں پتنگ کے بیچ میں اس کو ہم بولتے تھڈا یہ ہوتی ہے ہماری کمان اب کمان اور تھڈے کو بھاندنے کے لیے ڈائیگنلی ہول ہوں گے یہاں پر تو میں یہاں کیا کرتا ہوں ڈائیگنلی ہول کر دیتا ہوں اس طرح سے یہ میں نے ہول یہاں پر کیا پہلا اس کے بعد دوسرا ہول یہاں پر کیا میں نے یہ میرے دو ہول ہو چکے ہیں سیم میں ایک گٹ کے ناپ کے ہمیں ایک گٹ کیا تھا ہمارے نورمل جو ہم لیتے ایک گٹ کا لیتے ہیں باقی ہم چھوٹا بڑا کرنا اپنے اکوڈنگ کر سکتے ہیں ہوا کے اکوڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں ہمارے چوئیس کے اکوڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں بھئی کس طرح کا وہ کرنا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو چکے ہیں نیچے کے بھی اب چار ہول ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں سدھی لینی ہوتی ہے تو یہاں پر میں سدھی لے لیتا ہوں یہ ہماری سدھی یہاں پر تو سدھی میں کیا کرتا ہوں سنگل سدھی لیتا ہوں ڈبل نہیں لیتا ہوں کہیں کیا کرتا ہے ایسے دھگنا کر کے لیتے ہیں تو میں دھگنے کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ٹرک سنگل سدھی لے لینی ہے آپ کو یہاں پر میں نے سنگل سدھی لے لی اس کی یہ میں نے یہاں پر سنگل سدھی لے لیتنی اس کے بعد میں اس کو رکھ دیتا ہے اب سنگل سدھی لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر ایک کورنر اس کا یہ جو کورنر ہے اس کو ادھر سے اٹھا کے ایسے ڈبل کرنا ہے تھوڑا سے دوری پر زیادہ نہیں یہ اتنی سی دوری پر یہ میں نے کہا کہ اس کو یہاں پر ایسے ڈبل کر لیا یہ ڈبل ہے صرف اتنا سینسا باقی یہ سنگل ہے کیا سیم وی میں دوسرا کورنر اس کا یہاں سے اتنا سا کورنر ہے اس کو بھی ایسے اٹھا کے آپ نے ڈبل کر لینا ہے یہاں سے تو آپ نے کہا کہ یہاں سے اس کو ڈبل کر لیا اب کیا ہوا یہ کور ڈبل ہوگا یہ ڈبل ہوگا بیچ میں یہ سنگل ہے تو میں کیا کرتا ہوں ایک سیرے کو اپنے پکڑوں گا سب سے پہلے اوپر کے کمان تھڈڈا اور کمان کو بھاندھنے کے لیے یہاں پر ڈائیگنل ون نکالا ایک ہول سے پاس کیا دوسرے ہول سے واپس کھیچ لیا اس کو اور یہاں پر میں نے اس طرح سے بھاندیا اس سے ہوا کیا کمان اور تھڈڈا میرا آپس میں بند چکے ہیں اور سب سے زیادہ جو ہماری جو ہمارا کنہ ٹوٹتا وہ یہاں اسے ٹوٹتا ہوں دونوں کو فرکشن کے قارن ٹوٹتا آپس میں رکڑ کھاتے اس کر کے جو یہ بچ گیا پورشن یہ بڑے والا نہیں بڑے والا تو یہ بڑا پورشن اس کو نہیں میں کہہ رہا اس پورشن کو نہیں کہہ رہا میں یہ جو چھوٹا بچ چکا ہے جو گانٹ ہمارنے کے بعد اس کو اب دبارہ پاس کر لے ادھر سے تاکہ ہور زیادہ مجبورتی مل پائے آپ کو تو میں کیا کرتا ہوں اس کو دبارہ سے یہاں سے پاس کر لیتا ہوں یا دیکھیں یہاں سے دبارہ میں نے پاس کر لیا اس کو اور ادھر سے دبارہ میں نے ادھر پاس کر لیا اس کو اب یہ کہ وہ ہور زیادہ مجبورتی اس کو مل گئی ہے اور یہاں پر میں نے اس کو ایسے لاکے بھاند لیا اب نیچے کی باری آتی ہے تو یہاں پر نیچے کیلئے مجھے کیا کرنا سیمپل ایک ہول سے پاس کرنا مجھے تو میں کیا کرتا ہوں ایک ہول سے میں نے پاس کیا یہاں پر ایک ہول سے پاس کرنے کے بعد میں دوسرے ہول سے واپس نکال لیتا ہے اس کو ایسے تو میں نے دوسرے ہول سے واپس نکال لیا اس کو اور یہاں پڑا کے اس کو بھان دیا اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے سینٹرنگ کرنی ہے یہاں پر تو سینٹرنگ کے لیے مجھے ایک دم بلکل سینٹر میں یہاں پر یہ سینٹر میرا تھوڑا سا آگے کی طرح پھر سے کرتے ہیں یہاں سے پکڑے اس کو ایسے یہ یہ میرا بلکل سینٹر آ چکا ہے ایک دم دیکھ جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کو انمان ہو جائے گا اس چیز کا جیسے جیسے آپ کرو گے اور یہاں پر گول گانٹ فائنلی ماری پتنگ ریڈی ہو چکی ہے جو ہم ڈور کا یوز کریں گے اس کو ڈانے کے لیے وہ ہمارا گولڈ فش کا مان جائیے ہمارا گولڈ فش کا مان جائیے ہاں پر ٹھیک ہے زاکر بھائی کیا مان جائیے زب بہت جبردست مان جائیے اور کائٹ فائنڈنگ کے لیے تو اکثر میں اسی کا یوز کی اگر تمہیں پر تو کرتے ہیں اس کی کائٹ فائنڈنگ اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کر دو یار جبردست مان جائیے